بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ سننے سچ چہنے اور سچ دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین مہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سائی ٹی وی کے خصوصی پروغام قرآن آئین زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان امجد اباس اور پروغام میں مرسط موجود ہیں معروف استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل اور معروف تانشور جناف سید ساکھ کے بک پر ناظرین آپ ہمارے پروغام سے آگاہ ہیں ہم اس میں قرآن مجید میں جو مختلف اخلاقیات اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ہدایات اللہ تعالی نے جو انسانوں کے لئے بیان فرمائی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں آج اس پروغام میں ہم غزوہ بدر کے حوالے سے اور جنگی اخلاقیات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے یہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے کہا جاتا ہے مشہور یہ ہے کہ سترہ رمضان المبارک دو ہجری مدینہ کے نواح میں مدینہ منورہ سے ایک سو تیس کلومیٹر جنوب مغرب کی جانب بدر نامی مقام پر یہ مارکہ پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً کم تھی تین سو تیرہ نفر گنوائے جاتے ہیں جبکہ ان کے مقابل میں ایک ہزار مششقین تھے جو مکہ سے حملہ کرنے کے لئے یہاں آئے ہوئے تھے اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے مخالفین پر فتح عطا فرمائی قرآن مجید میں بھی اس فتح کا اور مسلمانوں کی کامیابی کا تذکرہ ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پروفیسر ڈیکٹر محمد طفیل صاحب سے لڑھ سب قرآن مجید میں اس غزوے کا کس طرح کس انداز میں ذکر کیا گیا ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضاتم من لسانی یفقہو قولی بیسر ولا تعصر متمم بالخیر و بکنستائین اللہم رب زدی علم مفتی صاحب آپ عرب معاشرے سے بخوبی آگاہ ہیں وہ ایک جنگ و جدال کا معاشرہ تھا وہاں حرب بسوس کا ذکر کریں یا حرب فجار کا ذکر کریں یہ سال ہا سال تک جاری رہتی تھی اور اس جنگ جنگی نظام کا جو اثر تھا وہ یہ تھا کہ عرب معاشرہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ان دو حصوں کی تقسیم کا بنیادی جو پلر تھا یا انصر تھا وہ یہی تھا کہ وہ قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے تھے وہ حلیف قبائل کہلاتے تھے اور جو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے وہ ظاہرہ دشمن قبائل شمار ہوتے تھے تو حلیف اور حریف قبائل کا ایک مجموعہ تھا عرب معاشرہ اور وہاں یہ ساری چیزیں موجود تھی جنگ کی جو تباہ کاریاں یا جو دسیسہ کاریاں آج ہم دیکھتے ہیں ان کے اپنے ماحول میں وہ ساری دسیسہ کاریاں ساری تباہ کاریاں اور ظلم و تعدی کا وہ میدان وہاں بھی گرم تھا اسلام میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اور بہت ساری چیزوں کی اصلاح کے لیے آیا وہاں اس نے عربوں کے اس موروسی جنگی نظام کو بھی یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا چنانچہ دینی عدب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا یا اجازت دی جو بھی آپ کہیں تو اس میں کوئی عقیدے کو بنیاد نہیں بنایا گیا تھا یہ کوئی کہیں بھی حکم میں نے نہیں پڑا کہ یہ کہا گیا ہو کہ ایک آدمی مسلمان ہے وہ کافر کو مار دے یا ایک کافر ہے وہ مسلمان پر حملہ آبر ہو جائے بلکہ یہاں جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ ظلم و تعدی فساد فیلرد انسانوں کی زندگی سے کھیلنا اور ان کو موت کے گھاڑ اتار دینا اور ان کی حقوق کو پامال کرنا ہے بہت آلہ حدف نہیں رہا کہ جی جو مخالف فوج ہے غیر مسلموں کی اسے بزور شمشیر مسلمان بنا لیا جائے بلکہ ان کو اپنے عمل سے اپنے سلوک سے اپنے حسن سلوک سے اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم دین اسلام کو قبول کر رہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ فلاہی نہیں پا گیا بلکہ اس کی جان و مال بھی ہماری طرف سے محفوظ ہو گئی تو اس لیے اس تناظر میں جب ہم جنگِ بدر کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن نے تو بڑا واضح طور پر کہا ہے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمَ ذِلَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً بدر میں مسلمانوں کی مدد کی حالانکہ وہ بہت کمزور تھے اور کمزور کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ تین سو تیرہ بے سر و سامان تھے وہ ان سے تین گناہ زیادہ تھے تین دنہ سے بھی زیادہ تھے اور ہر طرح کے اسلحہ اور ہر طرح کی سہولتوں سے لیس تھے تو یہ تو ایک شکل ہے لیکن اس کا ایک پس منظر ہے اس جنگ کا ایک پس منظر ہے اور اس پس منظر کو جانے بغیر جنگ کی صحیح معنویت شاید سمجھ میں نہ آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسالت ماب علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو لے کر مکہ سے مدینہ منورہ حجرت کر گئے یہ ایک طریقہ تھا کہ دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے ایک نئی جگہ جا کر تجربہ کیا جائے اور مدینہ منورہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے نہ صرف مہاجرین اور انصار میں مواخات کا نظام قائم کیا بلکہ مسجد نبوی بھی تعمیر کی تاکہ مسلمانوں کا ایک مرکز قائم ہو جائے اور یہ مسلمانوں کی امن و سکون سے گزاری ہوئی زندگی مشرقین مکہ کو ایک نظر نہیں بھاتی تھی انہوں نے وہاں سے عبداللہ بن عبی کو ایک خط لکھا کہ ہمارا ایک بندہ خود بھی آگیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بغا کر آپ کے پاس لے آیا ہے تو آپ یا تو انہیں خدا نخواستہ معاذ اللہ موت کے گھاٹ اتار دیں یا ہمیں واپس کر دیں ورنہ ہم آپ پر اس طرح کا حملہ کریں گے کہ تم پھر اس پہ تمہاری جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی یعنی ایک طرح دھمکی امیز خاط لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو انہوں نے خود رابطہ قائم کیا عبداللہ بن عبی سے اور اسے سمجھایا کہ اگر تم جنگ کی بٹی تپاوگے تم جنگ کروگے تو تم نہ صرف اپنے عزیز وآلہ کو بلکہ اپنے دوستوں احباب کو بھی قتل کے موت کی موہ اتا بہم ڈال دوگے اور قتل کرنے کا کوئی ایک سبیل بن جائے گی تو وہ وقتی طور پر تو وہ اس بات سے باز رہا پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہاں مدینہ میں دو قبیلے بڑے تھے ایک عوث اور خزرج عوث کا قبیلے کا جو سردار تھا وہ عمرہ کرنے کے لئے بکہ گیا اسی دوران میں رسالت معاب کی ہجرت کے بعد تو وہ وہاں ایک مکی سردار کی پناہ میں تھا اس کا مہمان تھا کہ وہ جب خانہ کعبہ کے تواف کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ابو جہل سے ملاقات ہوئی اور ابو جہل نے کہا اسے کہ اگر تو میرے اس ساتھی کا پناہ میں نہ ہوتا اور اس کا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا اور میں تجھے موت کی گھاٹ اتار دیتا تو اس قبیلے کے سردار نے اسے جواب دیا کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر کوئی اس طرح کی شکل اور صورتحال پیدا ہوتی تو ہم تجھے ایسا نقصان پہنچاتے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس سے بھی کہیں بڑا ہوتا وہ یہ تھا کہ جب مکہ والے تجارت کرتے تھے شام کی تو مدینہ کے گرد و نوح سے گزر کر جاتے تھے راستہ وہاں سے گزرتا تھا تو اس نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارا تجارتی راستہ بند کر دیں جس کی بنیاد پر تمہیں پشتانہ پڑے گا اور تمہارا یہ سب کچھ بند ہو جائے یہ پس منظر تھا اور اس پس منظر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رسالت مآب علیہ السلام اگرچہ ان خدا کا یقین ان کے پاس تھا جس میں اللہ نے ان سے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو بچائے گا یہ کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرقین ہماری غفلت میں ہمارے سوتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہو جائیں اور یہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے تو چنانچہ ایک بعد حدیث کی کتب میں یہ بات بیان ہوئی ہے سنن ابی دعوود میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسالت ماب علیہ السلام یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کوئی میرے حفاظت کے لئے پہرہ دیتا ابھی یہ بات آپ نے کہی تھی اپنے ذہن میں سوچی تھی یا کسی اپنے ساتھی سے ذکر کی تھی کہ ساتھ بن نبی وقاص آگئے اور انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو پوچھا رسول اللہ نے کہ بھی اجرات کے آخری حصے میں یا دیر میں تم کس طرح تشریف لائے ہو تو انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ کی حفاظت کی آپ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور اسی طرح یہ فریضہ کسی وقت سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی ادا کیا تو گویا اس طرح کی حالات وہاں پیدا ہو چکے تھے یہ پس منظر تھا کہ جس کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا اور وہاں سے ایک اور خط کہتے ہیں کہ اس کو عبداللہ بن عبی کو ایک اور پورٹ کیا ہے اپنی کتاب میں کہ ہم مکہ پر یورش کرنے والے ہیں ہم مکہ سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور مکہ سے چل کر ہم مدینہ اس جنگ ہو گیا ٹھیک مزید اس پر بات کر لیتے ہیں سر ساکر اکبر صاحب جیسے ڈاکٹس وزاعت کر رہے ہیں اس سے کتھا یا اقدامی نویت کا ہے دوسرا اس کے بنیادی اہداف و مقاصد کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس غزوہ بسم اللہ الرحمن الرحمن مختی صاحب دیکھیں پہلے بھی جب ہجرت حپشہ ہوئی تو انہوں نے اسے ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کیا وہاں پر بھی انہوں نے بہت تہائف بغیرہ دیکھے تو اپنا ایک بڑا اہم وفت جن کی بڑی حیثیت تھی وہ مشرقین مکہ میں تو ان افراد پر مشتمل ایک وفت بھیجا اور نجاشی جو بادشاہ تھے وہاں کے حپشہ کے ان کے پاس تاکہ ان کو وہ واپس لاسکیں تو یعنی وہ تو وہاں ناکام اور نامراد ہوئے پھر یہاں جو کچھ انہوں نے مکہ میں تیرہ سال کے دوران نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا وہ پی در پی اپنے یعنی اس میں مظالم میں اضافہ کرتے چلے گئے تین ساڑھے تین سال وہاں پیشیب ابی طالب میں سارے بنی حاشم کو انہوں دی جا ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارے لئے راستہ جو ہے ساف ہو گئی پھر آپ دیکھیں ان کے قتل کے لئے وہ ہو گئے امادہ پھر یہ کہ جب آپ نے اس کے بعد اللہ کی حکم سے ہجرت کی تو پیچھا کیا انہوں نے اس پہ غار سور تک جا پہنچے اس کے علاوہ بھی سفر پیچھے جو ہے وہ افراد ان کے جا ملے آپ سے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے لئے کہ یہ بچ کے نکل جانا ان کو حضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ محمد جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے یہ بچ کے نکل گئے ہیں اور ان کے ساتھی ان سے بچ کے نکل گئے ہیں تو لہٰذا وہ مدینہ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے تیاری کر رہے تھے یہ جو ایک کافلہ تھا شام پہ گیا ہوا ابو سفیان کی قیادت میں اس کے لئے کہتے ہیں سب نے انویسٹمنٹ کی تھی تقریبا یا بہت بھاری اکثریت جو تھی مکہ کی انہوں نے ان کا مال اس کے اوپر گیا ہوا تا ساتھ پیسے انہوں نے لگائے ہوئے کافلہ واپس آ رہا تھا اور نبی پاک کو خبر ہوئی تو آپ نے اس سارے پس مندر میں پھر یہ بھی ہو چکا تھا کہ وہاں سے جو محاضرین آگئے تھے ان کی جائدادوں پہ ان کے گھر بار پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا یعنی یہ لوٹ مار بھی کر چکے تھے ان کا سامان تو اس کے بعد جب یہ سارے واقعات ہو چکے تھے تو اس لئے نبی پاک نے ضروری سمجھا کہ ان کو روکا جائے اور تاکہ ان کو سبق دی جائے کہ یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ مسلمانوں پر حملہ کریں تو ابو سفیان کے کافلے کی طرف جو لے کے تین سو تیرہ کا یہ آپ کس ساتھیوں کا کافلہ تھا یا جباد میں وہ لشکر کی شکل اختیار کر گیا تو وہ لے کے وہاں پہنچے تو ابو سفیان کو تو پتا تھا کہ ان کے مقاصد ہیں تو کہتے ہیں اسلے کی تیاریاں ہو رہی تھی بقائدہ اسلہ تازہ بنایا جا رہا تھا مکہ کے اندر جنگ کی پوری تیاری تھی کہ ان کا پیغام پہنچا جناب یہ میرا کافلہ لوٹنے کے لئے آ رہے ہیں تو نکلو باہر آپ بچانے کے لئے تو سب نکل آئے کہتے ہیں کہ تقریئے یعنی جتنے اشراف تھے یا بڑی شخصیات تھی مکہ کی سوائے ابو لہب کے سارے کے سارے اس نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا اس میں تو ابو جیل کی قیادت میں نو سو پچاس سے لے ہزار تک کے افراد کہے جاتے ہیں کچھ زیادہ تھے بعد میں جب ابو سیان جو ہے وہ پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں میرا پیچھا کرنے کے لئے تو وہ راستہ بدل کے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں لہذا بعض لوگ تو چلے گئے واپس کے ابو سفیان جو ہے بنی زہرہ کے کچھ لوگ چلے گئے بنی عدی کے بھی بہت لوگوں نے لکھا چلے گئے ایک طالب تھے جو ابو طالب کہتے ہیں بیٹے تھے بڑے چونکہ بہت ابن عبد المطلب بھی تھے جو نبی پاک کے چچا تھے جو بعد میں غزوہ بدر کے بعد گرفتار بھی ہوئے اور عصیر بھی رہے اور نبی پاک کو بڑا کلک بھی ہوتا تھا ان کی وجہ سے لیکن یہ یہ جب ساری صورتحال پیش آئی تو پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں گئے چونکہ وہ بھی لشکر بھی ادھر سے آ گیا تھا بظاہر دیکھنے میں وہ میدان ایسا تھا جو ان کے مقابل تھا یعنی ان کے فائدے میں تھا اور یہ مسلمان قرآن حکیم نے بھی ذکر کیا نچلی جگہ پہ تھے لیکن رات کو ہو گئی بارش اور یہ نبی پاک کی فوج جس طرف تھی ان کے لیے وہ مفید ہو گئی اور جدر وہ تھے ادھر کی چڑھ ہو گیا ادھر چونکہ ریت تھی تو ریت جم گئی اور بہتر یعنی ان کے لیے میدان اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرشتوں کی نسرت اور پھر سارے واقعات جس طرح سے ہوئے ہیں جیسے مبارس طلبی ہوئی ہے جیسے نبی پاک کی طرف سے دلاور اور شیر اللہ کے باہر نکلے ہیں اور جو پھر ان کا انجام ہوا ہے بڑا پھر آگے واقعات ہیں جب آپ پوچھیں گے تو اس پر بات مزید کریں گے ناظرین ہمارا موضوع بھی تشنا ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بر ایک کا ملتے ہیں ایک بر ایک کے بعد رمضان ہے کریاں کے اتر لے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے کریاں کے اتر لے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا مرحبا ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے ڈرکٹ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غزوہ بدر کس طرح لڑائی ہوئی کس طرح اس کا آغاز ہوا ہمارے ناظرین کو اس کی نویت اور کیفیت اس سے متعلق فرما دیجئے مرحب صاحب بہت شکریہ حقیقت یہ ہے کہ غزوہ بدر چونکہ پہلا مار کا حق و باطل تھا اور وہ اس تناظر میں ہو رہا تھا جو جنگیں عرب میں لڑی جاتی تھی اور عرب کلچر میں جنگوں کا جو بھی کوئی تصور تھا اس کے مطابق لیکن قرآن حکیم نے اس کے بہت سارے پہلو جا بجا ذکر کیے ہیں یعنی وہ جو تدبیر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خیر الماکرین کی تحت اس کو بھی بیان کیا اللہ تعالی نے اور یہ بھی بیان کیا اسی سورة سورة میں کہ سورة الانفال میں از انتم بالعضوط الدنیا وهم بالعضوط القصو وررقبل اسفل منكم تو تم ایک جگہ پہ تھے وہ دوسری جگہ پہ تھے اور کافلہ تمہارے پیچھے تھا تو یہ ایک اس جنگ کا نقشہ ہے جس پہ مفسرین نے بہت بات کی ہے بلکہ میدان بدر کو بعض لوگوں نے نقشوں کی مدد سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور قرآن نے اس پہ دوسری بات یہ کی ہے کہ اس دوران میں ایک بارش بھی ہوئی تھی جس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچا تھا پھر قرآن نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتوں سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بہت کمزور کیفیت میں تھے وہ کمزور کیفیت میں جب ہم کہتے وانتو مزلہ جب قرآن نے کہا ہے تو اس میں صرف عددی قلت کی بات نہیں کی ہے بلکہ اس عمر کی بھی قرآن نے نشاندہ ہی کی ہے کہ ان کے پاس سامان حرب بھی نہیں تھا اور ان کے پاس صرف ایک جو چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جس پروان چڑھائی تھی یا ان کے دلوں میں ڈال دی تھی وہ یہ تھا کہ انہیں اس بات کا پکا یقین تھا اور عظم بالجزم تھا کہ ہم حق پر ہیں اور جو مشرقین مکہ وہاں سے ہم پر یلغار کرنے کے لئے چلے ہوئے ہیں وہ باطل پر ہیں اور حق جو ہے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حمت اور قوت دی کہ وہ فار کے ساتھ نبرد آزما ہو مدد فرمائی تو مسلمانوں کو رمضان ہونے کے باوجود اور روزے ان کے ہونے کے باوجود جو اگر وہ روزے سے تھے تو اس کے باوجود اور عددی قلت اور سامان کی کمی کے باوجود وہ اس جان فشانی اور بے جگری سے لڑے انہوں نے مقابلہ کیا کہ کفار کو شکست کے علاوہ اور کشنا ہوا مسلمانوں کے چند افراد جو دو دہائیوں سے بھی کم جن کا بیس سے بھی کم عدد بیان کیا جاتا ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور جو کفار تھے ان کے ستر سے زیادہ لوگ مارے گئے جن میں ان کے سردار بھی شامل تھے اور پھر اس طرح سے نہ صرف یہ انہیں شکست ہوئی بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ انہیں شکست تحفاش ہوئی کیونکہ ان کے نقصان بھی مادی اور مالی اور جانی زیادہ ہوا اور پھر ان کی فوج کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاں قید ہو گیا اور اس قید ہونے اشراف بکہ تھے وہ سارے کے سارے اس میں شامل تھے ان کے خاندان کے افراد اس میں شامل تھے تمام قبائل کے ارکان اس میں شامل تھے اور شہادت ان کی موتیں بھی ہوئیں اور ان کی وہ قیدی بھی بنیں اور مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا اور یہ فتح ایک ایسی فتح تھی جو اس عمر کی اکاس تھی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ اسلام جس کا عالم رسالت محاب علیہ السلام اور ان کے ساتھی بلند کر رہے تھے یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے دیان پر یہ غالب آ جائے گا اور پورا کا پورا اس کا نظام دنیا میں نافذ ہو جائے گا یہ اس کا آغاز تھا جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ متعلق کیا سیرس ساکر اکبر صاحب یہ تو ماضی کا ایک واقعہ ہو گیا بیان ہو گیا آپ یہ بتائیے کہ آج غزو بدر سے ہم چیزیں بڑی حیران کن ہیں ایک تو یہ ہے کہ اتنا بڑا ان کا اس وقت سپہ سالار ابو جہل اس کو دو مسلمان نوجوان بھائیوں نے مار دیا اور قتل کر دیا آپ مجھے بتائیں کہ فوج کے اوپر کیا مسلمانوں کی حیبت تاری ہوئی ہوگی تین بڑے ان کے قریش کے سردار نکل کے آئے اتبا شیبہ ولید ہیں تو جب نبی پاک نے انسار سے کہا تین انساریوں سے کہ ان کے مقابلے میں نکلیں انہوں نے کہا یہ ہمارے مرتبے کے لوگ ہی نہیں ہیں آپ انہیں ہماری شان اور مرتبے کے مطابق آپ بھیجیں جنگی اپنے سپائی تو نبی پاک نے حضرت علی حضرت حمزہ اور عبیدہ ابن حارس ابن عبد المطلب کو جب بھیجا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہیں ہمارے برابر کے اور ہماری شان کے مطابق تو پھر اس میں جب شروع ہوا تو چند لمحوں میں حضرت علی نے ایک ایک کے مقابلے میں ایک ایک جو ہے وہ چلا گیا حضرت علی نے حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا اور دونوں آگے بڑے اپنے مد مقابل کو زخمی کر چکے تھے تو پھر تیسرا بھی نار ہو گیا یہ بڑے بڑے سردار تھے ایک اپنا ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی اس کا باپ تھا ایک اس کا بھائی تھا دوسرا بھی قریب بھی عزیز تھا ایک اور بھائی اس میں مارا گیا تو یعنی اس جنگ کے اندر ستر جیسے پرویس نے بتایا کہ قریب ان کے افراد مارے گئے آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں اور مکہ کے بڑے بڑے سردار اس طرح سے ان کا مارے جانا اور اس کا مارا جانا آپ بتائیں کہ کس قدر ان کی نفسیات کے اوپر اس کا اثر آپ کہتے ہیں ان کے ہاتھوں ان لوگوں کا مارا جانا تو یہ بڑی حیران کن تھی مسلمانوں کے ایک ریکارڈ کے مطابق چودہ کے قریب شہدہ جو تھے اس میں جنہوں نے جام شہادت نوش کی مسلمانوں کے لئے بڑا نقصان تھا اس لحاظ مادی نکتہ نظر سے لیکن مسلمانوں کو جو اللہ تعالی نے اتنی بڑی فتح دی اور ابھی بظاہر جو کمزور تھے ان کو جو مان تھا اپنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غزوہ بدر نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی اور مسلمانوں کو یہ بھی سمجھ آگئی کہ یہ اللہ کی مدد اور اس کی نسرت سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں برنہ تو کہتے ہیں جب شروع میں مشورہ کیا گیا تو قرآن شریف میں بھی اس کے لئے اشارہ موجود ہے کبال لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم بس اس کا پیچھا کریں ابو زفیان کا لیکن یہ کہ اللہ نے چاہا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے اور مسلمانوں کو شوقت نصیب ہو تو اللہ نے یہ شوقت اور مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کا دھاک مشرقین پہ اور خطہ عرب پہ بٹھانے کے لئے یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اتارا اور اس کے جو اثرات ہوئے ابھی تک مسلمان جب ایک ولولہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی صدر اسلام کی تاریخ سے نبی پاک سے تو غزوہ بدر ایک بڑا ولولے کے لئے ایک انوان ہے جو مشہور شہر ہے ہمارے ہاں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب مسلمانوں کے اندر ایمان بلکہ کہا گیا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کے ایمان کی یہ سو کے مقابلے میں یعنی ہزار بھی آتے تو یہ یہ فتحیاب ہو جاتے بعد میں مسلمان جب کمزور بھی ہو گئے تو قرآن کہتا ہے کہ دو برابر کمزوری کی بات بھی ہوئی تب بھی ایک دو کے برابر میں اللہ تعالی نے کہ تم کامیاب ہو جاؤ اگر ہم آج کے دور میں مفتی صاحب اس کا تھوڑا سا سمجھنا چاہیں تو جیسے ہمارے دور میں ایک سپر پاور ہوتی ہے یا سپریم پاور ہوتی ہیں اسی طرح مکہ کو آپ سپر پاور سمجھے اور مدینہ منورہ میں ان مہاجرین اور انصار کو جو مٹھی بھر تھے چند تھے گنتی میں اس کو کسی بہت چھوٹے سے ملک کی فوج کا مقابلہ کرنا یہ انسانی عقل سے بالاتر ہے سچی بات ہے یہ اسلام کا والولہ جوش اور اسلام کی صداقت اور حقانیت ہی تھی جس نے مسلمانوں کو شولہ جوالہ بنایا اور وہ اتنے بڑے دشمن پر جڑ دھوڑے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی اور مسلمانوں کو اپنی فتح اور نصرت سے ہم کنار کیا سیر ساکیب اکبر صاحب آج ہم اس غزوے سے کیا سکھتے ہیں آپ کیا فرمائیں گے خیال ایک تو ہم ہمارے لئے عصوہ ہے وہ آذرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات ہے تیسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ وسائل کی کمی اس کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اپنے مشن اور مقصد کو دیکھیں اور اللہ کی نصرت پر ایمان لے کے آئیں اور چوتھا یہ ہے کہ یہ پیغام یہ ہے کہ دشمن کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا اور وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں بھاگ جائیں تو وہ پیچھا آپ کا نہیں کرے گا جو توحید کے دشمن ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کے سامنے سر جھکا کے رہیں یعنی چلی لہذا مسلمانوں کو غزوہ بدر سے پیغام ملتا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے عزل ستا امروز چراغ مصطفی سے شرار بھو لہبی تو یہ بھو جہلی یا بھو لہبی جو بھی شرار ہے ہر دور میں یہ موجود ہے اور مسلمانوں کو اس کے مقابلے کے لیے نکل اور اس سے ایک اور زک پہنچا ہیں جیسے کہ اس میں آپ نے خود بیان کیا کہ قریش مکہ جو مشکین تھے ان کا کافلہ جا رہا تھا اور آپ اور آپ کے ساتھ ہی چاہتے تھے نہ یہ کہ سود در سود ان کو دے کہ ان کو قوی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بدحال کرتے رہیں تو اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو عالمی سہو کارانہ نظام ہے جس کے آتھوں انسانیت آج بد تر ہوتی جا رہی ہے اور ملکوں کے ملک جس نظام پاکستان بہت بڑی مسئیبت میں پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دن آنا ہے جب ہم نے یہ سود دیا ہوا ان سے باپس لینا ہے اور ان قوتوں کو ہم نے کہنا ہے کہ مزید ہم باس کی بات کو نہیں مات سکتے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں وقت ایک بعد ناظرین خوش حمدید پروغام میں مرسات موجود ہیں ملک مہر فکش مہر فک مہر سیرت معروف استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد تفیل اور معروف تانشور استاد مرک جناب سیر ساکب اکبر ناظرین ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم سلسلہ گفتگو آگے اڑھائیں گے کہ جنگ بدر میں جسے ہم غزوہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ اس میں شریک ہوئے اس میں ستر یا اس کے لگ بگ مشیقین کو قیدی بھی کیا گیا تو ہم بات کریں گے کہ ان قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا بہت امدہ سوال ہے مفتی صاحب آپ کی طرف سے اور اتنا ہی شاید کمزور میری طرف سے اس کا جواب آئے لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک نظام ہے اور وہ نظام رسالت ماب علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اسلام کے گرد گھومتا ہے اسلام اپنے بنیادی مزاج کے اعتبار سے انسانیت کی تقریم اور احترام کا قائل ہے یہ ایک قرآن کا حکم ہے اور یہ قرآن کا دوسرا حکم ہے اس بھی بات ہم کرتے رہے ہیں ان دونوں آیات مبارکہ کے حوالے سے ہم نیٹشل یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جس حالت میں بھی ہے وہ محترم ہے اور اس کا احترام قائم رکھنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے اب جب کبھی بھی کوئی مارکہ وجود میں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ فتح و شکست سے دوچار ہوتا ہے ایک پارٹی کو فتح ہوتی ہے دوسرے فریق کو شکست ہوتی ہے اور اس شکست کے نتیجے کے طور پر کچھ قیدی جو ہیں وہ بھی پچھلے جنگوں میں ہاتھ آتے تھے اب بھی آتے ہیں اور پچھلے جنگوں میں بھی آتے تھے تو اسی طرح نتیجے کے طور پر جب حضرت معاذ اور معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سپے سالار کو ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے بلکہ انہوں نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مسلمانوں نے جب یہ تین نوجوانوں کا جس کا ذکر کیا ہمارے ساقیب صاحب نے اپنے ساتھیوں کو پچھاڑ دیا تو پھر ایک عام جنگ کا سلسلہ پیدا ہوا اور جس میں ڈرکر مشرقین مکہ اور کفار مکہ وہ وہ ادھر ادھر ہو گئے تتر بتر ہو گئے اور ان کی جمعیت منتشر ہو گئی اور اس نتیجے کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں ستر کے قریب قیدی بھی آئے تھے اور ان قیدیوں میں بہت سارے قبائل کے افراد شامل تھے چونکہ یہ قبائل کے مجبوعے سے ہی ایک فوج قائم ہوئی تھی رسالت مآب علیہ سلام نے ان کے ساتھ خسن سلوک کیا خسن سلوک کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہیں کوئی کسی قسم کی ایزا نہیں پہنچائی کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں دی بلکہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور ان کو ضروریات زندگی اور پھر انہیں اپنے خسن اخلاق سے اس حد تک متسر کیا کہ انہیں یہ موقع بھی دیا کہ اگر تم چاہو تو کسی ایک بھلائی کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد بھی کروا سکتے ہو اور وہ یہ تھا اس میں یہ تیہ ہوا کہ جو لوگ جنگ کا کوئی تاوان یا فیدیہ وغیرہ نا آتا ہے مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں سے یعنی کاتبان وہی بھی ہم ذکر کر چکے ہم تھے جو لکھ پڑ جانتے تھے تو مکہ میں جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے اور قیدی بھی ہوئے تھے تو ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑ جانتے تھے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں تو چنانچہ انہوں نے لکھنا پڑنا سکھایا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جیسے جنگی معاہدوں کے تحت یہ ہوتا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے پھر مسلمانوں کے کوئی قیدی اس میں بیان نہیں ہوا میں نے کسی تاریخ یا سیرت کی کتاب میں یہ نہیں پڑا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی فرد کفار مکہ کے قبضے میں گیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے یک طرفہ حسن سلوک کرتے ہوئے رسالت معاب کی تعلیمات کی روشنی میں مکہ کے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے وطن واپس چلے گئے اس سے ایک بات میں آگے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیدی چاہے وہ جنگی ہوں چاہے وہ جرائم کے نتیجے میں کسی جیل میں گئے ہوں چاہے وہ کسی دوسرے ملک کے ہوں اور انہوں نے ملکی قوانین کی خلاف وردی کی ہو یا بہاد پار کر کے آگئے ہوں کسی بھی قسم کا قیدی ہو اس کی عزت نفس کو مجروم نہیں کیا جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات اور بنیادی حقوق ہیں ان کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے اور انہیں ضروریات زندگی سے بھی محلوم نہیں کرنا چاہیے سیر ساکر بکبر صاحب اس اگر واقعی کو دیکھتے ہیں تو قیدیوں کو نبی کریم نے ان سے مصبت کام لیا یا ان سے فیدیہ لیا یا جو اچھا کام جانتے تھے مثلا لکھنا پڑنا وہ ان کی خدمات اصل کی اس کے بعد چھوڑ دیا ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قیدی مدت سالوں جلوں میں پڑھے ہیں طور پہ ہوتا ہوگا آج کل جو ہم دکھتے ہیں وہ ایک معاشر کی بدترین تخریب کا کہ اس نے شکل و صورت اختیار کر لی بالخصوص جو خواتین کی قیدے ہیں جیلیں ان کی تو صورت آل انتہائی ناگفت بے یہ ایسا مسئلہ سماجی جس پہ کوئی بات نہیں کرتا نہ حکومت اس پہ کوئی اصلاحات لاتی ہے فارمز لاتی ہے نہ اسے ایک سماجی ایشو کے طور پہ دیکھا جاتا ہے یہ جو جیلوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں نظام پڑے ہیں جو وہیں پہ تخریب کاریاں بھی کرتے ہیں وہ وہاں پہ اسلیہ بھی رکھتے ہیں منشیات فروشی کا غزوہ بدر کے جو مشرقین قیدی ہیں ان سے یہ جو تعلیم کا کام لیا گیا ہے اس میں ایک پیغام یہ بھی مضمر ہے کہ آپ دشمن سے بھی مشرق سے بھی اگر اپنے اسلامی معاشرے کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے کوئی مفید ان سے کام لے سکتے ہیں تو وہ لیں اسی طرح سے تعلیم کے لیے بھی اگر غیروں سے بھی اگر کوئی قصب فیض کی صورت نکلتی ہو جس سے آپ کے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو آپ کے معاشرے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو بلکہ الٹا فائدہ پہنچتا ہو تو آپ ضرور غیروں سے بھی تعلیم حاصل کریں اور اس کا مطلب یہ نبی پاک اگر غور و فکر کیا جائے جو سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں مختصاب یہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے جو کچھ جیلوں میں ہو رہا ہے اور جیلیں جو ہیں بجائے اس کے انسان کی تربیت گاہ ہو یا اصلاح کے مرکز ہوں اچھا ایک نقطہ اور بھی ہے غزوہ بدر کے اس کے لیے وہ یہ کہ ابھی کوئی زندان نہیں تھے کوئی مدینہ میں ستر افراد کو جو دشمن تھے ان کو یعنی رکھنا اور ان کو سنبھالنا اور وہ بھی معاشی لحاظ سے ایک کمزور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے تو یہ بہت بڑا ایسار بھی ہے وہاں کے مسلمانوں کا کہ وہ دشمنوں کو انہوں نے رکھا لوگوں نے اپنے ذمہ لیا کھانے کا پینے کا ان کی ضروریات کی کفالت کی جب تک کہ ان کو رہائی کی صورت نہیں نکلی تو لہٰذا ان سے کام بھی لیا ان کو سنبھالا بھی ان کی ضروریات بھی پوری کی زندان نہیں تھے اس کے باوجود لوگوں نے مختلف افراد کی ذمہ داری اپنے سر لی اور یہ بڑا اس کا مطلب معاشرہ اس قدر جڑ گیا تھا نبی پاک کی قیادت میں کہ جو بھی ذمہ داریاں تھی وہ اجتماعی شعور کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی اب آگے پھر وہی سوال آپ والا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر پولیس ملی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام میں خلل ہے نظام میں خلل ہے قانون کو عموم کی ناک کی طرح سے جو ہے نا ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے یعنی برائیاں پنپنے کا ذریعہ بن گئی ہیں ہماری جیلیں جو ہیں لہذا اس کو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ریویو کیا جانا چاہیے ایک اور بڑا سنگین مسئلہ جیلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں جو زندانی ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اگر یہ کماؤ ہے ان کا باپ ہے یا بھائی ہے جو خاندان کا جو بے اس سے ایسا کام لیا جائے اندر کہ جو یہ کمائے تو اس کے گھر والوں کو پیسے منتقل کیے جائیں اس کو اتنی فرصت کیوں ملتی ہے کہ یہ سارے کے سارے غلط اور برے کاموں کے اندر جو ہے وہ آدمی انوال اندر جا کے بادشاہ بن جائیں جیلوں کے اوپر ان کا حکم چلے اور پولیس کے ساتھ مل کے مرضی اس ملک میں کرتے رہے بلکہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مجرموں کو معاشرے کے ردیعمل سے بچانے کے جیلوں میں لے جایا جاتا ہے ہاں یعنی ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف خطرہ تھا کہ لوگ اٹھیں گے تو یہ جیل ان کے لئے پناہ بن جاتی ہے اور بھی بعض سیاسی مقاصد کے لئے اس طرح بندوں کو اندر کیا جاتا ہے یا تو حکومت کی مخالفت کی وجہ سے یا خود یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے لئے بھی مفید ہے یہ جو سارے کا دھانچہ ہمارا خراب ہو گیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کھومت کا پورا نظام کو درست ہونا پڑے گا نبی پاک کو اپنا رہنماء اور رحل رحل سے عملا بھی اپنا رہنماء میں ماننا پڑے گا یعنی ان کو دیکھ دیکھ کے اپنی اصلاع کرنی پڑے گی جیسے انسان آئینوں کو دیکھ کے داگ دبے دور کرتا ہے اپنے بالوں کو درست کرتا ہے ہمیں اپنے پورے وجود کو آئینہ نبوی میں دیکھ کر سوار نہ پڑے گا اور جیلوں کا مسئلہ بھی پھر یہ کے اندر گورنمنٹ کا الٹا خرچہ ہو رہا پر خرچ کر رہی ہوتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا نظام بننا چاہیے کہ اگر ضروری ہے اس کا اندر رہنا تو یہ جیسے آپ نے مثال یں دی اس کی بہت ساری مثال یں موجود ہیں نظام بہت سست ہے تاریخ پر تاریخیں دی جاتی ہیں ان کو سنا نہیں جاتا تیز رفتاری سے مقدمات کو حل نہیں ہوتے وہ بے خدا معاشرے کی نشانیاں ہیں خدا پرست معاشرہ ایسا نہیں ہوتا لیکن میں تو آپ سے یہ بات کہوں گا پاکستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے مختصاب یہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا انسان ہونے سے مسلمان ہوتا جو معمولی سی بات پر دوسرے جان لینے کے لئے عمادہ ہو جاتے یعنی اندر ایمان کو پیدا کرنا پڑے گا تربیت کرنی پڑے گی جزباتی ناری سے آپ دن رال لگوا سکتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز ان کا کچھ نہیں بگاڑتی ان کی اصلاح ہی نہیں کرتی ایسی نماز جو انسان کو فواشی بدکاری خدا کی نافرمانی منکرات سے نہ روکے وہ موں پہ دے ماری جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے وہ نماز کے مقاسد سے ایسا شخص غافل ہے ہمیں نئے سرے سے معاشرے کی تربیت کرنا پڑے گی روحانیت پیدا کرنے پڑے گی ہمیں اولیاء اللہ کو سامنے رکھنا پڑے گا جنہوں نے نبی پاک سے سبق لیا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہیں معاشرہ کی جب تک یہ پوری کے پوری دور نہیں ہوتی فقط آپ زندانوں اور جیلوں کے بغیرہ اس کا بھی اور ان کی معاشی مصروفیات کا بھی نظام جو ہمیں بنانا پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جیل کا نظام پورے کا نظام نظر سانی چاہتا ہے ہمارے اسلام نے بطور ایک اجتماعی دین کے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درست دیا ہے ان کے زندگی کو کسی طرح بھی دعو پر نہیں لگنا چاہیے ان کے حقوق کی پوری تکمیل ہونی چاہیے اور انہیں بلکل بیکار بٹھا کر کے انہیں مجرم سے مجرم تر یا مجرم ترین نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کی ذہنی جسمانی کریں مجھے اندازہ ہے کہ ہماری جو وزارت جیل خانہ جات ہے اس کے پیش نظر کچھ چیزیں ہیں اور جیل منول بنا ہوا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان قیدیوں کو دین کی شدبد دین کی تعلیم اور دین کی جو بھی تعلیمات ہیں ان سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ سچے اور پکے مسلمان بن جائیں کیونکہ خیرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان علم کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت مرحبا رمضا مرحبا